بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یاسین منیرز کیچنگ کلاس میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ساری کا بلوز ایک ایک چیز بتاؤں گا پلیٹ کس طرح ڈلتے ہیں اس کی کٹنگ لائننگ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نیچے لائننگ ہے اس کی اور ساری بھی اس کی بہت خوبصورت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب تیار ہوگی تو کٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ نیٹ کے اوپر کڑھائی سیم کلر کی اور بلیک کلر کے ستارے اور یہ لائننگ نیچے لگائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک واؤچ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ ناب میں نے لکھ لی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیس انچ بلوز کی لمبائی ہے اور ساڑھے چودہ تیرہ ہے اور سولہ بازو ہے ساڑھے ساتھ اچ آرم ہول آرم ہول کی کٹنگ بھی آپ دیکھئے گا میں بازو کی کٹنگ بھی بتاؤں گا آرم ہول کس طرح یعنی کہ ناپا جائے گا کس طرح یہ آرم ہول کا ناپ میں نے جس طرح لکھا ہے اس طرح کٹ کٹنگ کریں گے تو آپ کا آرم ہول بہت اچھا آئے گا اور بازو کی موری ہے پانچ چیسٹ ہے انیس کمر ہے سترہ اور ہیپ ہے اکیس جو تیار کریں گے چیسٹ کے حساب سے لائننگ کا اور لمبائی میں اگر ہمیں بیس چاہیے تو تقریباً دو انچ ایکسٹرا ہم نے لمبائی میں یعنی کہ بائیس انچ کا نشان لگایا اوپر اور پھر بازو کا جو آرم ہول کا ہے وہ آٹھ انچ پہ اور پھر پندرہ انچ پہ یہ نشان میں نے لکا رہی ہے ان نشانوں کو سیدھا کر لیں گے یہ اوپر شولڈر کا اور یہ ہے چیسٹ کے حساب سے نشان اور یہ کمر کا نشان یہ تینوں نشان لگا لی ہیں ہم نے اور یہ تیرے کا نشان جو ہے وہ پونے آٹھ کا لگائیں گے ہم ساڑھے ساتھ تیار کرنا ہے تو سوا ساتھ ہوتے ہیں تو ہم پونے آٹھ کے یہ دونوں نشان لگا لی ہیں اور فرنڈ کا جونسا پونہ انچ اندر کی طرف نشان لگایا ہے اوپر شولڈر جونسا ایک انچ کر لی ہے تو یہ اوپر گلہ جو ہے وہ چار انچ کا نشان لگایا ہے یہ سکیر کی مدد سے نشان لگا لیں گے ان کو اپس میں ملا لیں گے یہ ہے اور یہ سیدھے ابھی پونے آٹھ کا جو نشان دونوں لگائیں ہیں ان کو اپس میں ملائیں گے آدھا سے پونہ انچ اندر کی طرف جو نشان لگایا ہے یہ اوپر شولڈر کی طرف ملائیں گے اس کو چیسٹس کی ہم رکھیں گے ساڑھے نو انیس تیار ہے تو کمر بھی ساڑھے نو ہی رکھیں گے کیونکہ انیس رکھیں گے ایک انچ پلیٹ کا ہوگا جو پلیٹ ہم نے ڈالنے ہیں تو ہپکا بھی اسی طرح ہی ساڑھے گیارہ پہ لگایا ہے نشان ایک ساڑھے دس تیارہ آئے گا ہے ایک انچ جونسا پلیٹ کی طرف چلا جائے گا اور ان نشانوں کو ہم سیدھا سیدھا لگا سکیر کی مدد سے کر لیں گے یہ دیکھیں اور درمیان میں جو پلیٹ ڈالنا ہے اس کو ہم گیارہ انچ کا نشان لگائیں گے جو ساڑھے دس انچ تیارہ آئے گا یہ دیکھیں یہ نشان اس کو بھی سیدھا نشان لگائیں گے جو ان سے ہم نے سات انچ آپس میں بھی فرق ہوتا ہے تو ساڑھے تین انچ کا نشان یہ لگائیں گے سیدھا سیدھا ساڑھے تین انچ ہے یہ درمیان میں سے فرنٹ کے درمیان میں سے آپ نے لگانا ہے یہ نشان اور یہ ایک انچ کا نشان اوپر سے اور بھی لگائیں گے جو سائیڈ کی طرف پلیٹ جائے گا یہ دیکھیں یہ ان نشانوں کو ڈارک کر لیں گے سیدھا سیدھا یہاں پہ پلیٹ ڈالنے کا طریقہ یہی ہے اوپر شولڈر سے دس بھی آ جاتا ہے ساڑھے دس بھی آ جاتا ہے یہ ناپ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے آدھا آدھا انچ یہ دیکھیں یہ کمر تک کا ہم نے تھوڑا سا کراس کراس میں لے کے جانا ہے یہ اسی طرح سلائی لگے گی یہ پلیٹ بھی لگانا بتائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کس طرح یہ پلیٹوں کو سلائی کس طرح لائننگ کے ساتھ لگانی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ شیئر کریں گے یہ نشان سارے ہیں میں نے لگا لیے اور یہ کراس میں بھی کمر کے تھوڑا سا انچے کر کے یہ یہاں پہ کراس میں نشان لگا لیے جو ایک انچ کا لگایا تھا یہ 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 صرف ایک پیر کا ہی لگنا ہے فرنٹ کا جو لگایا تھا وہ ایک انچ کا تھا یہاں پہ سائیڈ کا جون سے وہ کم ہی لگتا ہے اور یہ ہم نے آرمکول کی گلائی بھی کر لیا اور یہ فرنٹ کی ہم کٹنگ کر لیں یہ بازو تک ہم نے کٹنگ کیا جو وہ سیم اور باقی دبار رہ کے ہم نے کٹنگ کر لیا دو انچ یہ ٹوکہ کا نشان لگا لیں گے جہاں جہاں پلیٹ ڈلنے ہے اور سائیڈ کا اور یہ بھی ٹوکہ جو ملانے ہیں بعد میں یہ ناپ کے حساب سے یہ کینچی کی مدد سے ہم یہ نشان لگا رہے ہیں جو دوسری طرف ہم نے نشان لگانے ہیں یہ فرنٹ کے ایک سائیڈ کے پلیٹ ہے اور دوسری طرف لگانے کے لیے یہ نشان لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو الٹا کے ہم نے نشان لگانے آئے یہ جہاں جہاں پہ کینچی کا نشان آئے گا وہاں پا میں نے یہ کھڑیا کی مدد سے نشان لگا رہا ہوں اسی طرح سلائی لگے گی جیسے اس طرح یعنی دوسری طرف تو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کس طرح پلیٹ کے اوپر سلائی لگے گی اور یہ فرنٹ دیکھیں یہ اس کی کٹنگ اور نشان مکمل لگ گئے ہیں بیک کی بھی کٹنگ کریں گے یہ پلہ بھی ایک کٹنگ کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں بیک کا جو کیا ہے ایک انچ بڑھا کے یہ فرنٹ کا درمیان والی سیٹ کیونکہ زپ لگنی ہے نا تو اس کو پھر ہم نے کٹنگ کر لیا دو سوٹر اوپر کی طرف بڑھایا اور بیک کی کٹنگ جس طرح آرم ہول کی ہوتی ہے ویسے میں نے آپ کے سامنے نشان بھی لکھایا اس کو کٹنگ کر دیا یہ ایک پلہ جو کٹنگ کی ہے یہ نیچے والا پلیٹ جونسے درمیان والا سیدھا پلیٹ وہ تو بیک پہ بھی ڈلے گا سائیڈ والا بیک پہ نہیں آئے گا یہ ٹوک کے نشان بھی میں نے لگا لی ہیں بیک کے یہ یہ دیکھیں یہ سیدھے والا جونسے لگا رہا ہوں اور یہ ٹوک جونسے یہ درمیان میں یہ زپ اس طرف لگے گی درمیان میں اس کے وجہ سے ٹوک لگایا ہے یہ کینچی کی مز سے بیک پہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ پلیٹ آئیں گے یہ ایک پلہ میں نے کٹنگ کیا ہے دوسرا بھی اسی طرح کا کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں دوسرا بھی پلہ میں نے اوپر بچھا کے سیم اسی طرح ہی جو ایک پلہ کٹنگ کیا ہے دوسرا بھی پلہ کٹنگ کر لیں گے یہ بھی پلیٹ کے نشان اسی طرح سیدھے سیدھے لگائیں گے یہ ٹوک کے نشان سارے لگانے ہیں یہ کھریہ کے مدد سے کینچی کے جو نشان ہے وہاں سے ہم نے یہ دیکھیں یہ نشان ہمارے لگ گئے ہیں ہماری بیک کی بھی کٹنگ ہو گئی فرنٹ کی بھی ہو گئی یہ بازو کی کٹنگ کے لیے کپڑا بچھا لی ہے یہ تقریبا ہم نے سات انچ چاہیے تو ہم نے نو انچ کا بچھا لی ہے اور یہ بازو کی لائننگ جونسی ہاف لگائیں گے سات انچ تیار کرنی ہے ساڑھے آٹھ انچ کا نشان جو لگا لی ہے میں نے اس کو سکیر کی مدد سے نشان لگائیں گے سیدھے سیدھے اور یہ ساڑھے تین انچ پر ایک اور نشان لگایا یہ دیکھیں اور یہ آرم ہول جو کٹنگ کرنا ہے بازو کا کراس میں نہیں کرنا یہ جونسی ساڑھے تین پر نشان لگایا وہاں سے ہم نے ساڑھے سات کا نشان لگائیں گے بازو کا اور سات انچ کا آگے موری رکھیں گے لائننگ کی اور یہ کراس میں بھی سکیر کی مدد سے بازو کی کٹنگ دونسی نہ اسی طرح نہیں کرنی ہے یہ درمیان میں بھی ایک نشان لگائیں گے اور یہ فرنٹ کی کٹنگ کا نشان لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ سائٹ کا بھی نشان لگ گیا اور یہ بیک کا نشان لگائیں گے جو بیک کا کٹنگ ہوگی یہ پہلے کٹنگ بیک کی ہی کریں گے لائننگ کی یہ دیکھیں اور دبار رکھ کے ہم نے بازو کی کٹنگ یہ انسی ہے وہ ہاف کٹنگ کر لی ہے یہ ٹوک کے نشان لگائیں گے اور یہ فرنٹ کی کٹنگ دیکھیں یہ اسی طرح ہی کرنی ہے یہ یہ بازو کی کٹنگ کے ساتھ ہماری لائننگ کی مکمل کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم بلوز کی جو اوپر جو یعنی کڑھائی والا کپڑا ہے وہ کٹنگ کریں گے اس کو اچھی طرح بچھا لیں سیدھی طرف سے ہی اور اوپر فرنٹ رہ بلکل برابر جیسے فرنٹ لائننگ کی کٹنگ کی ہے اس کو بورا برابر رکھ کے اس کو کٹنگ کرنا ہے ساتھ ساتھ بلکل کوئی بیچ میں بال نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں بلکل بازو کی کٹنگ بھی سیم مکمل ایک جیسی یہ دیکھیں کسی جگہ پہ بھی فرق نہیں آنا چاہیے یہ فرنٹ کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ مکمل کٹنگ کی ہے ہم نے فرنٹ کی یہ یہ پلیٹ والی مکمل ویڈیو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے بیک کے بھی پیس اسی طرح ایک ایک پیس اوپر رکھ کے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں سیم اسی طرح ہی بس لائننگ کی کٹنگ میں پورے نشان لگنے چاہیے اندر سے کیونکہ وہ ہی مکمل ہوتی ہے تو پھر یہ باقی جو سیم پیس ہی ہوتا ہے کمیز کا وہ اسی طرح ہی کٹنگ ہوگا یہ ایک جیسی کسی جنگہ بال نہیں آنا چاہیے یہ ہم اب ٹی کی کٹنگ کریں گے جو ٹی کٹنگ جو انسی ہے نا وہ پہلے ہی کرنی چاہیے یہ پونے آٹھ انچ کا نشان لگایا جو تیار ہوگا جو ایک انچ ہے وہ زپ کے لیے کپڑا ہے یہ دیکھیں وہاں سے ہم نے تین انچ کا نشان شولڈر کی طرف لائے تین انچ ہی نیچے کی طرف اس کو گلائی کر دیئے اور یہ دیکھیں کراس میں میں نے کٹنگ کی ہے زپ کی طرف اور اسی طرح یہ گلائی کر دیئے یہ گلائی یہ کٹنگ ہوگئی ہے مکمل بیک کی بھی دوسرا پلہ بھی اسی طرح ہی کٹنگ کر لینا ہے یہ مکمل ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں نشان نیچے کی طرف لائننگ کا یہ اوپر جو نیٹ کا کپڑا بچھایا وہ اس کا سیدھا ہے تارے اوپر نظر آ رہے ہیں دوسرا پلہ بچھا رہے ہیں کٹنگ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس کا سیدھا نیچے کی طرف ہے اور نشان اس کا اوپر ہے یہ آمنے سامنے ہو گیا اور بازو کی کٹنگ کے لیے بھی سیدھا اوپر رکھا ہے اور اوپر والے کا سیدھا نیچے رکھنا ہے دونوں نیٹ اس چیز کا ضرور خیال نہ رکھنا ہے یہ دونوں بازو ایک ساتھ کٹنگ کر رہا ہوں اوپر لائننگ بچھا لی ہے یہ ایک جیسی کڑھائی ایک جیسی ہی آنی چاہیے نیچے ہمارا بارٹر لگے گا سولہ انچ کا بازو تیار کرنا ہے ساڑھے سولہ کا ہم نے نشان لگا لیا آدھا انچ نیچے بارڈر کے آ جائے گا نیچے دباؤ یہاں سے بھی ہم نے ایک جیسی دونوں طرف سے ناپ لینا ہے اور اس کو کٹنگ کر لینا ہے اور سائیڈ سے جو کٹنگ کریں گے اس کو بھی سکیر کی مدد سے نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اور باقی بازو کی کٹنگ جو سیم لائننگ کی کٹنگ کی ہے اسی طرح ہی کرنی ہے مکمل یہ اور یہ بارڈر بھی اسی طرح نیچے لگے گا اور اس کے ساتھ ہماری بلوز کی کٹنگ ہو گئی ہے مکمل ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی